ایک جھوپڑی میں ایک توتہ اداس پیٹھا تھا اپنے ماما بابا کی موت کا افسوس کر رہا تھا اور ساتھ ہی اسے یہ فکر بھی کھائے جا رہی تھی کہ اب وہ اس بڑی سی دنیا میں اکیلا کیسے جیے گا اس بڑی سی دنیا میں اس کا صرف دور کا ایک الو جاچا تھا جو اس کے گاؤں میں ہی رہتا تھا کیا ہوا پیٹا اگر تم ایسے ہی اداس بیٹھے رہے تو زندگی کیسے گزرے گی گھر کیسے چلے گا اب گھر جلانے کے لیے رہ ہی کیا گیا ہے چاچا ماما بابا تو اس ظالم دنیا میں مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے بس اب اس طرح میری زندگی کیسے گزرے گی پتہیں زرہ مجھے مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہا اداس مت ہو بیٹا تمہارے بابا کی جو زمین خالی پڑی ہے نا وہاں ایک ہوتل کھولتے ہیں میں تمہیں بول دیتا ہوں تمہارے ہاتھ میں بڑا سا واد ہے جو ایک بار تمہارے ہاتھ کا کھانا کھائے وہ بھار بھار کھانے آئے یاد ہے نا تم بچپن میں مینا موسی کے ڈابے میں کام کیا کرتے تھے مانو وہ ڈابا تمہارے دم سے ہی چلتا تھا لیکن چاچا جان اس کے پاس ہی ایک کالو کھوی کا ہوتل ہے کا ہوتل کتنا پرانا ہے ان کا ہوتل چھوڑ کے کیا لوگ ہمارے پاس آئیں گے بھولو نا چاچا آئیں گے آئیں گے ضرور آئیں گے تم بس راضی ہو جاؤ اور یہ سب میرے اوپر چھوڑ دو ٹھیک ہے چاچا آپ کو جیسا ٹھیک لگے ویسا کیجئے میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں پھر سین شفٹ ہوتا ہے تو ہوتل کا کنسٹرکشن کا کام دکھایا جاتا ہے اور ساتھ ہی کالو کھوی کے چلتے ہوئے خوشحال ہوتل کو بھی دکھایا جا رہا ہے کہ کیسے پرندوں کی بیڑ سے بھرا ہوا ہے کالو کا ڈابا اور پھر یہ لو توتے کا ڈابا بھی بھن کر تیار ہو جاتا ہے کالو کھوی کی ہوتل میں کام کرنے والا بلبل اس سے کہتا ہے ارے دیکھ رہے ہو ہماری ہوتل کے سامنے ایک نیا ہوتل کھل گیا ہے ہاں ہاں دیکھ رہا ہوں لیکن تم فکر مت کرو کھلنے سے پہلے ہی میں اس کے بند کرنے کا انتظام کر دیتا ہوں جاؤ تم اپنا کام کرو یہ سب مجھ پہ چھوڑ دو توتہ اور الو چاچا اپنے ڈابے کے آگے کھڑی ہو کر پاتی کر رہے تھے چاچا کیا میں یہ کر پاؤں گا مجھ بہت ڈر لگ رہا ہے ہاں ہاں کیوں نہیں شروع میں کچھ کسٹمرز کو کھیج کر لانا پڑے گا اس کے لیے ہمیں کچھ تڑکتا بھڑکتا کرنا پڑے گا تم بس دیکھتے جاؤ یہ بڑھا کاکا تمہارے لیے کیا کیا کرتا ہے پھر کبھا یہ ساری باتیں سوچ کر پریشان کھڑا تھا میرے بزنس میں کسی کو بھی لاز نہیں کرنے دوں گا میں پھر چاہے وہ میرا کتنا قریبی رشتے دار ہو یا کوئی دور کا ہو اور تب ہی ایک مور کبھے کے پاس آ کر اسے کہتا ہے آج تو پیسے دے کر کھانا کھایا ہے کل تو فری میں کھانا کھائیں گے ہاں یہ کیا بول رہے ہو اس ہوتل میں فری کا کھانا نہیں ملتا جاؤ کہیں اور جا کر دیکھو کیا تم نے سنا نہیں سامنے والے ہوتل میں کل کے دن بینہ بیسے کے بوجن رکھا ہے پھر کبھا یہ سن کر بہت حیران ہو جاتا ہے پھر کبھے نے دیکھا کہ کبھے کے دوسرے کسٹمر بھی کل وہاں جانے کی بات کرتے ہیں بینا پیسے کے کھانے کا موقع کوئی چھوڑ سکتا ہے کیا ہاں 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 نہیں کھولنے دوں گا میں نیا ہوتل ایسا دماغ لگاؤں گا کہ نانی آدھ آ جائے گی اس توتے کو پھر وہ کبھا کریانے کی دکان میں جاتا ہے اور وہاں جا کر وہ دکاندار سے کہتا ہے سنو بھائی میری ہوتل کے برابر میں ایک توتہ ہوتل کھول رہا ہے اور لازمی ہوگا کہ وہ اپنی دکان کا راشن بھی تمہاری دکان سے لے گا تو تم میرا ایک کام کرو تم اس توتے کو ہوتل کے لیے گھٹیا سے گھٹیا سامان دینا کیونکہ کبھا اس کریانے کی دکان سے ہی اپنی ہوتل کا سارا راشن لیا کرتا تھا اس لیے وہ فوراں اس کے اعتماد میں آ گیا اور کالو اسے اپنے ہوتل کے راشن کی لسٹ پکڑا کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور اللومیا ایک پیڑ کے پیچھے کھڑے یہ ساری باتیں سن رہے تھے اور کالو کے جانے کے تھوڑی دیر کے بعد وہ اسی کریانے کی دکان پر گئے بات سنو مجھے کالو صاحب نے بیچا ہے اس کی ہوتل کا سامان لے جانا ہے مجھے جو لسٹ دی تھی اور اسی سے توتہ اور اللوم توتے کے ڈھابے کا کھانا بناتے ہیں آج ایک سنہری صبح توتے کی ہوتل کا پہلا دن تھا آج کے دن سب کو فری کھانا دیا گیا اور سب پرندوں کو بہت پسند بھی آیا کالو یہ دیکھ کر بڑھا جلنے لگا اور ان کی دکان پر آ کر بولتا ہے دیکھ لوں گا میں تم دونوں کو دیکھ لوں گا تم ایسے لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہو پھر اللو کہتا ہے کیا کریں آپ نے جو ہمارے لیے خراب اناج کا آرڈر دے دیا تھا تاکہ لوگ ہمارے اوپر انگلیاں اٹھائے پھر ہم نے بھی کیا کیا آپ کا آرڈر آپ کے نام سے ہی لے لیا آپ کیا سمجھتے ہو دماغ صرف تمہارے پاس ہی ہے نہیں بھائی صاحب ہمارے پاس بھی ہے ارے کالو میاں یہ ہم کیا سن رہے ہیں جو دوسروں کا برا چاہتا ہے اس کے ساتھ خود ہی برا ہوتا ہے ہم ایسے جھوٹے مکار کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھائیں گے ہاں ہاں بھائی ٹھیک بول رہے ہو ہم آپ سے ہی اسی ہوتل میں ہی بوجن کریں گے بول دیتا ہوں پھر سارے پرندوں نے ہاں میں ہاں ملائی توتے میاں آپ کھانا بنانا شروع کرے ہم کل سے ادھر ہی کھائیں گے اور پیسے بھی دیں گے دیکھا توتے میں نے تجھ سے پہلے ہی کہا تھا کہ اپنا یہ ہوتل چلے گا نہیں بلکہ دھوڑے گا ہا 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 پیارے بچوں یہ ایک جنگل کی کہانی ہے یہاں ایک چڑیا کے جھوڑے کے دو بچے ہوتے تھے وہ چڑیا کا جھوڑا مزدوری کر کے اپنے دونوں بچوں کا پیٹ پالتا لیکن ایک دن فیکٹری کا ایک علو ان دونوں بائیوں کی گھر آتا ہے اور یہ خبر سناتا ہے کہ تمہارے ماما ڈیڈی کی اونچہ اسے گرنے سے موت ہو گئی ہے وہ علو تو یہ خبر سنا کے چلا جاتا ہے لیکن پیچھے ماتم سچ آ جاتا ہے وہ دونوں بائی بہت روتے ہیں اب ان دونوں کو ہی حمد کرنی ہوتی ہے اور ان دونوں کو ہی اب ایک دوسرے کا سہارا بننا پڑے گئے چھوڑا بائی اپنے بڑے بائی سے کہتا ہے بھئیہ اب ہم کیا کریں گے ہمارا اس دنیا میں ماما ڈیڈی کے سوا کوئی بھی نہیں ہے اب ہم کیسے جییں گے ان کے بغیر بس میری جان بس ہمت رکھ ہمیں جینا ہوگا اور زندگی میں کچھ کر کے دکھانا ہوگا ماما ڈیڈی کی بھی یہی چاہت تھی تم فکر مت کرو میں ہوں نہ تمہارے پاس تمہارا بڑا بائی میں تم پر ایک آنچ بھی نہیں آنے دوں گا میں تمہیں ماں اور باپ دونوں کی کمی کبھی محسوس نہیں ہونے دوں گا وہ دونوں بہت روتے ہیں اب بڑے بائی کی کندوں پر اتنی چھوٹی سی عمر میں بہت بڑی ذمہ داری آ گئی تھی اور وہ ایک میل میں کام کرنے لگتا ہے اور بھر پور محنت کر کے اپنے چھوٹے بائی کو سنبھال لیتا ہے اور اس کا بہت خیال کرتا ہے اس کے بوجن پانی کا بھی بہت خیال کرتا ہے دیرے دیرے بڑے کے کام میں ترقی ہونے لگتی ہے وہ چھوٹے کو پڑھا لکھا کر دوسرے جنگل اچھی تعلیم کے لیے بیج دیتا ہے اور اب بڑے کی شادی کی عمر نکلی جا رہی تھی پھر ایک دن بڑے کی میل کا ایک توتہ اس کے پاس آتا ہے ارے بڑے تیری عمر کے پرندے کی تو شادی اور بچے ہو رہے ہیں اور تو تو ابھی تک اپنے چھوٹے بائی کو بچپن کی طرح پال رہا ہے ارے توتے بائیہ ماں باپ کی گزر جانے کے بعد وہی ہے میرا بچہ میرا چھوٹا بائی اور وہی میرا سب کچھ ہے میں تو بھوکھا رہ سکتا ہوں لیکن اسے بھوکھا نہیں رکھ سکتا عجیب ہے یار تو ایک دن تیرا یہ لاٹ پیار تجھ پر بھاری پڑے گا میں تو بس تجھے سمجھا رہا تھا بڑا توتے کی بات کو انسنا کر دیتا ہے کچھ دنوں بعد چھوٹا اپنی پسند سے ایک چالاک چڑیا سے شادی کر آتا ہے اب شادی کے بعد اس چالاک چڑیا کو بڑا بائی چوبنے لگا تھا اور بڑے بائی کو وہ اس کے سامان سمیت گھر سے نکال دیتے ہیں اب یہاں آپ کا کچھ نہیں رہا بھئیہ اب یہ گھر اور ساری دولت میری اور میری بیوی کی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ ہم دونوں کے بیچ میں کوئی آئے اور اب آپ کا کوئی کام بھی نہیں ہے یہاں میری بہت اچھی نوکری لگ گئی ہے اب آپ اپنا دیکھ لو اور اب آئندہ اس چوکر پر قدم بھی مت رکھنا بائی صاحب کیونکہ اب ہماری فیملی بننے والی ہے اور ہم ان پر آپ کا سایہ بھی نہیں پڑنے دیں گے اب بڑے کے پاس سوائے دکھ اور ندامت کے کچھ نہ رہا وہ پرانی باتیں یاد کر کے ندی کے کنارے بیٹھ کر روتا رہا ایسے کیسے کر سکتے ہیں یہ دونوں میرے چھوٹے بھائی کو بھی میرا ذرا خیال نہیں آیا جس کے لیے میں نے اپنی ساری زندگی قربان کر دی جس کی خوشیوں کے لیے میں نے اپنی خوشی تک قربان کر دی اسی نے مجھ پر زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ دیا یہ تو نے اچھا نہیں کیا چھوٹے بلکل اچھا نہیں کیا اس کے پاس اب کچھ نہیں تھا نہ رہنے کا کوئی تھے کھانا نہ کھانے پینے کا کیونکہ اس نے جو کچھ بھی کم آیا تھا سب چھوٹے کی نام کر دیا تھا بڑا بہت سی جگہوں پر کام ڈوننے لگتا ہے لیکن دو سے دین دن تک اسے کوئی کام نہیں ملتا وہ جنگل میں بھوک لگنے پر ایک درخ سے پھل توڑ کر کھاتا ہے اسے جنگل میں ایک ایسا درخت ملتا ہے جس پر بہت سے عام لگے ہوتے ہیں انہیں دیکھ کر بڑے کی دل میں خیال آتا ہے کیوں نہ اس کے پھل توڑ کر بازار میں بیچا جائے اس پیڑ کا پھل کافی تازہ اور میٹھا ہے ان کی بکری بھی اچھی خاصی ہوگی ہاں یہی صحیح رہے گا پھر بڑا اس درخت کے پاس ہی ایک چھوٹی سی جوپڑی بنا کر وہی رہنے لگتا ہے اور اس درخت کے پھل توڑ کر بازار میں ایک ہاتھ گاڑی پر بیچتا ہے اس دن بڑے کی کمائی بھی کافی اچھی ہوتی ہے جس سے اس کے کچھ دن آرام سے گزر جائیں گے پھر اگلے دن بڑا یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اگلے دن بھی اس درخت پر دیر سارے پھل لگے ہیں وہ پھر ویسا ہی کرتا ہے اور اس کی بہت اچھی کمائی ہوتی ہے اگلی صبح بھی ویسا ہی ہوتا ہے ارے یہ کیسا کرشمہ ہے کہیں یہ کوئی جادوی پیڑ تو نہیں پتہ لگانا پڑے گا اس رات بڑا اپنی جوپڑی سے جھاک کر دیکھتا ہے تو آدھی رات کو ایک پڑی آتی ہے اور اس درخت پر پھل لگا کر جاتی ہے یہ بڑے کے کربوں کا پھل تھا اب چھوٹے کی طبیت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر انہیں بتاتا ہے کہ اب تم صرف کچھ دن کے میمان ہو یہ جان کر چھوٹے اور اس کی بیوی کے پیروں تلے سے زمین خسک جاتی ہے وہ دونوں بہت دکھی ہوتے ہیں اور بڑے کو بہت ڈونتے ہیں لیکن وہ ان دونوں کو کہیں نہیں ملتا اور یہ تھی چھوٹے کے کرموں کی سزا تو پیارے بچوں اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں جنگل میں ایک ٹونی کیوڈیا اور اس کی بیٹی رانو رہتے تھے رانو کو کھیتی باری کا بہت شوق تھا اور اس کی ماما کو گھر کی صفائی سترائی کرنا بہت اچھا لگتا تھا رانو نے اپنے گھر کے آنگل میں بہت سے چھوٹے چھوٹے پودے لگائے ہوئے تھے ایک دن رانو گھر میں آم کھا رہی تھی تو ٹونی اسے کہتی ہے میں نے ابھی گھر کی صفائی کی ہے اچھے بچے آم گھر سے باہر جا کر کھاتے ہیں اور ہاں جب میں باہر آؤں تو مجھے آم کی گھٹلی نظر نہیں آنی چاہیے پھر رانو گھر سے باہر جا کر آم کھاتی ہے اور گھٹلی زمین میں دبا دیتی ہے ایسے ہی کافی دن گزر جاتے ہیں ایک دن رانو سو کر اٹھتی ہے تو وہ حیران ہو جاتی ہے جہاں اس نے آم کی گھٹلی دبائی تھی وہاں آم کا ایک بڑا سا درخت تھا رانو بہت خوش ہو جاتی ہے اور ٹونی کو بھی یہ خوش خبری سناتی ہے آم بلکل تیار تھے وہ درخت کے اوپر چڑھ کر سارے آم نیچے جمع کر دیتی ہے ٹونی اچانک اداس ہو جاتی ہے رانو رونی سے پوچھتی ہے کیا ہوا ماما اگر تمہارے بابا ہوتے تو ان آموں کو بازار میں بیچ آتے اور ہم بہت سارا پیسہ کماتے ارے ماما اس میں کونسی بڑی بات ہے یہ تو میں بھی کر سکتی ہوں میں یہ سارے آم بازار میں بیچ آؤں گی ارے میں ہی بیٹا بازار میں بہت سے چور ہوتے ہیں ماما آپ فکر مت کرے پھر وہ آموں کی دوکری کو لے کر بازار کی طرف جاتی ہے لیکن راستے میں اس کے ساتھ وہی ہوا جس کا ٹونی کو ڈر تھا کالو گوہ اور لوسی کبوتر جو کے نامی گرامی چور تھے رانو کی تاک لگا کر بیٹھے تھے تھوڑا اور آگے جا کر وہ رانو کو گیر لیتے ہیں اور کبوتر کہتا ہے اگر جان کی حفاظت چوتی ہو تو آموں کی ٹوکری ہمیں دے دو رانو بہت ہوشیار تھی وہ بولتی ہے ارے کبوتر بیعہ آپ ان دو چر آموں کا کیا کریں گے میرے ساتھ بازار چلیں میں ان آموں کو بیچ کر آپ کو سونے کے سکے دلواؤں گی کیا ہم تمہیں علو لگتے ہیں یا ہمارے چہروں پر بدو لکھا ہے ارے مجھے کیا دو چار آم اٹھاؤ اور چلتے بنو میں آپ لوگوں کو سمجھا رہی ہوں آپ سونے کے سکوں سے کوئی چھوٹا موٹا کام شروع کر دینا اور آپ کی ان چوریوں سے بھی جان چھوٹ جائے گی وہ دونوں ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں اور آخر ہامی بھر ہی لیتے ہیں آم لے لو جادوی آم لے لو جو ایک بار کھائے گا ساری زندگی جوان رہے گا رانو کی یہ بات سارے پرندے سن رہے تھے توتوں کے کان میں جب یہ بات پہنچی تو وہ رانو کی طرف آتا ہے اور آم کا بھاؤ پوچھتا ہے ارے توتے میاں آپ یہ سمجھو کہ یہ آپ کو فری میں مل رہے ہیں اس کی قیمت صرف تین سونے کے سکے ہیں اور توتہ سکے دے کر آم لے جاتا ہے پھر کوا کہتا ہے سکے بھی تین ہیں اور ہم بھی تین ہیں یہ کام کرتے ہیں آپس میں بات لیتے ہیں رانو کہتا ہے ارے میں ان سکوں کا کیا کروں گی میرے گھر میں تو ڈیر لگا ہوا ہے میں تو یہ سکہ اسے دوں گی جس کی زیادہ طاقت ہوگی جو آپ دونوں میں سے زیادہ طاقتورت ہوگا پھر کوا اور کبوتر اپنی طاقت آزماتے ہیں دونوں بہت لڑتے ہیں بہت لڑتے ہیں اور جب وہ لڑ لڑکے تھک جاتے ہیں دونوں بے ہوش ہو جاتے ہیں اور رانو وہ تینوں سکے اٹھا کر اپنے گھر آ جاتی ہے اور گھر آ کر ساری بار ٹونی کو بتاتی ہے دونوں ماں بیٹی ٹونی اور رانو بہت ہستی ہیں اور کبوے اور کبوتر کا مزاک اڑاتی ہیں ہا 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 ہا